ہیلو گائز میں شاہدین افریدی اور ہمارے نیو ٹاپک ریسٹ اینڈ موشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسٹ اینڈ موشن آج ہم ریسٹ اینڈ موشن کے بارے میں دیسکس کرتے ہیں تو فرسٹ فال کلاس نائن فیزکس چپٹر نمبر سکس کائنامیٹکس اور ٹاپک 2.1 ریسٹ اینڈ موشن اب ہم دوسری چپٹر کو سٹارٹ کرنے جارے ہیں کائنامیٹکس تو وٹیس کائنامیٹکس دوسری چپٹر کا نام ہے کائنامیٹکس تو وٹیس کائنامیٹکس دوستو کائنامیٹکس برانچ آف میکینکس انویسٹری ایباوٹ ڈا موشن ویڈاوٹ ڈسکسنگ ایڈ سکال کائنامیٹکس دوستو کائنامیٹکس جو ہے وہ میکینکس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم موشن کی سٹڈی کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سٹڈی کرتے کہ یہ موشن کیوں ہوا کس طرح سے ہوا اس کو ہم سٹڈی نہیں کرتے صرف ہم موشن کو سٹڈی کرتے ہیں کس طرح ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائنامیٹکس یعنی میکینکس کے دو برانچے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ڈائنمکس دوسرا ہے کائنامیٹکس کائنمیٹکس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیںcjon کی لیکن کیوں ہو رہا ہے اس کی کاسکی ہم نہیں سٹیڈی کرتے ہیں سیم تو سیم اگر ڈائنمکس ہے تو اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کاسکو کی مطلب کس طرح موشن یہ سٹارٹ ہوا سو کائنما موشن ہمارے ساتھ مکینس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں کسی بھی موشن کے بارے میں لیکن اس کے کاسکو ہم سٹیڈی نہیں کرتے ہیں اب ہم ٹاپک کو آتے ہیں ریسٹ این موشن اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ریسٹ این موشن آہاں ریسٹ این موشن کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ریسٹ دوستو فرسٹ فالم کہتے ہیں کہ یہ ریسٹ میں ہے یہ بوک ریسٹ میں ہے یہ مارکر ریسٹ میں تو اب یہ ریسٹ کیا ہوتا ہے ریسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ بوڈی اس وقت ریسٹ میں ہوگا جبکہ وہ اپنے سراؤنڈنگ اپنے ایرد گیرد کے لحاظ سے اپنا پوزیشن چینج نہ کرے تو وہ بوڈی ریسٹ میں ہوگا کس طرح یعنی وہ بوڈی ریسٹ میں ہوتا ہے جو کہ آس اراؤنڈنگ یعنی ایرد گیرد کے ذریعے کیا کرے وہ اپنا پوزیشن چینج نہ کرے سو دس اس کارل ریسٹ سکے اگزامپل دیتا ہوں کہ بوک آن اٹھے بل سیم ٹو سیم دوسرے اگزامپل ہے سیم ٹو سیم دوسرے اگزامپل ہے دوستو اب اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے اس پہ جو بوک پڑا ہے یہ کیا یہ ریسٹ میں ہے کیونکہ وہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرتا ہے تو وہ ریسٹ میں ہوگا اسی طرح ایک کار ہے جو کہ روڈ پر کڑا ہے تو یہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ریسٹ میں ہوگا سیم ٹو سیم ایک ایرو پلین ہے وہ بھی ریسٹ میں ہے وہ کڑا ہے اپنی جگہ پہ اور وہ اپنا پوزیشن چینج نہیں کرتا ہے سو وہ بھی ریسٹ کے ہوگا یعنی ریسٹ کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ اگر ایسا آبجک ہے جو کہ اپنی سراؤنڈ انگین ایرد گیر کی ریسپیکٹ سے یہ اپنا پوزیشن چینج نہ کرے سو ایٹس انویل بی ان ریسٹ اس کے بعد ہے موشن کہ ہم موشن کیس طرح لیتے ہیں دوستو موشن یعنی بوڈی اس سیٹو بین موشن ویچ چینج ایس پوزیشن ویڈ ریسپیکٹ تو سراؤنڈنگ ایسا بوڈی موشن میں ہوگا جبکہ وہ سراؤنڈنگ ایرد گیر کے لحاظ سے اپنا پوزیشن چینج کریں یعنی ہم موشن میس کرتے ہیں کہ اگر ایسا آبجک ہے وہ حرکت کرتا ہے وہ اپنا پوزیشن چینج کرتا ہے سو ایٹ ویل بی ان موشن جیسا کہ ہم کچھ اگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ موینگ کار ہے یا اسی طرح دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موینگ کاری یعنی کاری وہ حرکت کر رہی ہے تو یہ ہمارے ساتھ موشن میں ہو کیوں کہ اگر ہم کار کو دیکھیں تو وہ گاڑی جو ہے وہ ہر ایسا ٹائم کے ساتھ اپنا پوزیشن چینج کرتا ہے سو وہ موشن میں ہوگا سیم ٹو سیم اگر روٹیشن آف فین یعنی ایک فین ہو کیا کر رہی ہے تو وہ بھی اپنا پوزیشن چینج کرتا ہے تو وہ بھی ایزا ریسپیکٹ وہ بھی موشن میں ہوگا تو دوستو ہم موشن میں اس طرح ہم رکھتے ہیں کہ اگر ایسا آبجک ہے جو کہ اپنے سراؤنڈنگ کے ذریعے اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنا پوزیشن چینج کرتا ہے تو وہ مرسط موشن میں ہوا اب یہ ایک اور ٹاپک آتا ہے کہ ریسٹ اینڈ موشن آر ویلیٹیو کہ ریسٹ اور موشن کیوں ریلیٹیو ہے اس طرح ہمارے ساتھ ایک اگزامپل ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک بس ہے اور بس میں فور تک پیسنجر بیٹے ہوئے ہیں اور ایک پیسنجر یعنی وہ باہر کڑا ہے روڈ پر اور جب بھی یہ باس موینگ کر رہی ہے تو وہ پیسنجر جو کہ اس بس میں بیٹے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے کیونکہ جتنا فاصلہ ان کی درمیان میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ ہر جگہ ہوتا ہے ہر وقت اتنا ہوتا ہے سو وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے وہ ریسٹ میں ہے جو کہ بس میں بیٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے اگر اسی طرح جو باہر بندہ کڑا ہے باہر ایک شخص کڑا ہے اگر یہ ان کو دیکھیں تو یہ ان کے لیے موشن میں ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بس موشن کر رہی ہے تو اس میں جو شخص بیٹے ہوئی ہے جو بندے بیٹے ہوئی ہے وہ بھی حرکت کر رہی ہے اگر اسی طرح ایک بندے کے ساتھ ادھر ایک دوسرا بیٹا کڑا ہو جائے یعنی ایک شخص کڑا ہو جائے سو یہ ایک دوسرے کے لحاظ سے رس میں ہوگا ہے جو بس میں بیٹے ہوئی ہے کیا ہوگا موشن میں ہوگا سو اسے ہم یہ بات بہت کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ وہ موشن نہیں کرتی ہے موشن کرتی ہے یعنی ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ انیورس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ آرٹ رسٹ میں ہے لیکن نہیں آرٹ رسٹ میں نہیں ہے وہ سن کے ایڑ گر ریولوشن کرتا ہے ریولوشن کرتا ہے اگر ہم اور پلینٹ کو جائے اور اس پلینٹ سے ہم ہمارے آرٹ کو دیکھیں تو آرٹ آپ کو ایزا موشن میں آ جائے گا سو اس کے ہم کہتے ہیں کہ موشن اور رسٹ جو ہے وہ اپنی ریلیٹیو ہے تینکس فار واشنگ